اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر خیر یہ سے ہوگے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کلش تار کے اوپر ٹھیک ہے آپ کی کلش تار بہت زیادہ ہارڈ ہے اس کو ہم لوگ کس طریقے سے نرم کریں گے کس طریقے سے ہم لوگ اس کو بلکل میں صورت کریں گے اس کو کہ آپ کا کلش آرام سے ایزیلی ورک کر سکے رش میں بھی آپ کلش کی وجہ سے زیادہ پرشان نہ ہوگی اور کلش در ٹائٹ ہونا تو آپ اس ٹائم کو گرش کے در آپ پر ہاتھ دھک جائیں گے کیونکہ آپ بار بار کلش کا استعمال کریں گے اور کلش ہوگا ٹائٹ کلش کو نرم کرنے کے لیے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی جو کیبل ایم کو لانگ ٹائم تک آپ پر ساتھ چل سکتی ہے یہ چھوٹا سا خام ہے یہ آپ پر بود کر سکتے ہیں کسی کی بھی ضرورت کسی بھی کیے کسی کی حلپ کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو جسٹ ایک پیچکس کی ضرورت پڑے گی جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے جو میرے چینل پر آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سکرائب کریں ابھی جا کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگ کو مل سکے آل کے اوپر کلک کر دیجئے گا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ آل کے اوپر ہے لیکن نہیں آل جو پر آپ نے ایک دفعہ دبارہ کلک کرنا ہوتا ہے جو ایسے آپ کی جو بیل کا جو کلر ہے وہ چینل ہو جانا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بیل نوٹیفکیشن آل کے اوپر سیلیکٹ ہو چکا ہے اور جہاں تک بات نہیں ایک کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ویڈیو قوالٹی کا طرح سے پرابلم آتی ہے کچھ کہتے ہیں اور ویڈیو قوالٹی بھی آپ کی موبائل کی سیٹنگ کے اوپر ہوتی ہے جب آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کسی کی بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ تو آپ ویڈیو کے اوپر ک کیسھ لی کرتے ہیں اور پشھ کرتے ہیں تو وہ بٹن آپ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے جب آپ سکرین کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو رائٹ سائٹ پہ سیٹنگ آبشن ادرائے گا سیٹنگ کو آپ کلک کریں گے وہاں پہ آپ ایڈوانس میں جائیں گے ایڈوانس کے بعد آپ نے چوہ کے بعد آپ کو نہیں جائیں گے design fix what time to try to go آپ کی ویڈیو قولٹی پہ ترین ہو جائے گی یہ آپ کے اپنے موبائل کی سیٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرح یہ دیکھیں تو 870 بائک سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگ خود میں آپ کو جو بھی ٹاپک جس بھی بارے میں آپ کو میں بدا کروں گا تو وہ ایزیلی آپ گھر میں سارے کام خود کر سکتے ہیں بگایا کہ یہ میکانکی اور ہنڈر پرسنٹ اوکے کام ہوگا ابھی میں جو ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ ٹاپک یہ ہے کہ یہ اس کا ایکسیلیٹر ہے ایکسیلیٹر ہو رہا ہے جام ہو رہا ہے ابھی اس کو دیکھیں یہ بہت زور لے کے چاہتے ہیں یہ دیکھیں گھم گیا ہے کہ اگر میں اس سے گھماؤں یہ دیکھیں اوپر دیکھ گھمنا شروع ہو گیا جس کی وجہ سے اگر ہم ریز دیتے بھی ہیں ریز دیتے ہیں تو یہ یہ دیکھیں اس طرح گھوم گیا ٹھیک ہے یہ نٹ حالا کی ٹائٹ ہے لیکن یہ بہت زیادہ ٹائٹ ہے بہت زور لگ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ کام نہیں کرتا اس کی وجہ سے آپ کی تار بھی ٹوٹ سکتی ہے اندر سے اس کی ہڈی بھی خراب ہو سکتی ہے تو اس سے بہتر ہم اس کو ریپیئر کریں گے آپ ہمیں ساتھ لیے گا ابھی دیکھیں کہ میں اس کو ریپیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس کے دو پیچ ہیں یہاں رکھیں اگر نیچے سے ابھی ایک میرا گر گیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کا کور کھولنا ہے یہ اگلا پیچ کھولا ٹھیک ہے ان دو پیچوں کو آپ نے نکال لے لیں یہ نکال کے آپ اس کو سائٹ پر رکھیں اب ہی یہ لائدہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ کور لائدہ ہو گیا اور دوسرا یہ تار آپ نے اس تار کو ایسے بائی کی طرف نکال لیا ہے یہ الگ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ لائدہ ہو گیا ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو آئل دیں گے آپ اس کو نکال لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ نکال لیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم لوگ دیں گے سوڑا سا آئل ٹھوڑا سا زیادہ آئل نہیں دینا ہم اگر زیادہ آئل دیں گے تو یہاں سے آئل سیدھا تار سے ہوتا ہوا کاربیٹر میں چلا جائے گا اور کاربیٹر میں جائے گا تو مسنگ پرابلم بھی آئے گی تھوڑا فائل دینا ہم سے پانچ سے چھے کترے بھی زیادہ ہیں پانچ کترے بہت ہیں یہ دیکھیں یہ چلا گے ایک ٹھیک ہے آپ اس کو تھوڑا سا تار کو ہلا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے باہر کی طرف یہ دیکھیں اس کو میں کھینچوں گا یہ دیکھیں اس کو میں کھینچ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ جہاں بھی جہاں ہوگی یہ کو ٹھیک ہو جائے گی اب بس میں یہ واپس لگاؤں گا مظر آ رہی ہے جو میں کانک کھا ہوں وہ نظر آنا چاہیے ٹھیک ہے یہ اس کو میں دوبارہ لگاؤں گا اور ویڈیو میں سے سینٹر میں رہنے چاہیے سینٹر میں اچھا یہ ہمارا جو کیمرہ مین ہے یہ چھوٹا ہے دیکھیں اس کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے یہ ہو گیا یہ آپ نے اس سے کر کے اس کو دوبارہ اپنی پوزیشن یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے لگانی ہے تار یہ تار آپ نے لگانی ہے کتنا ایزی ہے یہ یہ سراغ ہے اس کا یہ دیکھیں یہ سراغ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اوکے یہ اس سراغ میں آپ لگائیں گے اس کو یہ بہت ایزی ہے اور یہاں پہ اس کو رکھیں گے اور یہ اپنے لگا لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہو گیا اب اس کی اوپر ہم نے یہ دوبارہ لگا دیا اسی طرح پیج ہم میں لگائیں گے ٹھیک ہے یہ لگا دیا اس کو اپنی جگہ میں رفٹ پچھلا دیا ایک پیج جر گیا ہے اس کا دوسرا پیج جر گیا تھا ٹھیک ہے یہ میں لگا دیا اس کو ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو ٹھیک کر دینا اوکے یہ ہمارا ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ یہ نارم بھی ہو رہا ہے پیج جتنا چلے گا اتنا نارم ہو جائے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں آپ بائیٹ چلائیں گے اپن کو یہ نارم ہو جائے یہ ہی سمیشہ آئل ڈالنا ہے کبھی نیچے سے آئل نہیں ڈالنا ہے نیچے آئل ڈالیں گے کاربیٹر میں چلا جائے گا کاربیٹر میں آپ کا دعا یہ فورس ٹھوک بائیک ہے اس کے اندر کاربیٹر میں پٹول میں دعا نہیں جانا آئل نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے میری ویڈیو اچھی لگی تو لازمی اس کو شیئر کرنے میں فینس کے ساتھ کسی مکانک کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو لیکن یہ صرف ایک پیچکس کی ضرورت ہے ایک پیچکس کی ضرورت ہے اور ٹھیک ہے آئل ڈالنے کوئی بھی آئل اس میں ڈالنے بہترین کام کرے گا اس کے اندر ٹھیک ہے